اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ بارک بات اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹوپک ہے کلاس ٹینٹھ یونٹ نمبر سکس ٹیلی ویژن واز نیوز پیپر یعنی کہ ہم نے ٹیلی ویژن اور نیوز پیپر کے درمیان فرق کو دیکھنا ہے کہ کیا کیا ان کے درمیان وہ ڈیفرنس ہے اگر آپ گھوڑ کریں لفظ ٹیلی ویژن کے اوپر اس کے اوپر اگر آپ گھوڑ کریں اور اس کے اوپر گھوڑ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دور سے دیکھنے والی چیز یعنی کہ جو ہے دور سے دیکھنے والا عالی ٹیلی ویژن کا مطلب ہوتا ہے دور سے دیکھنے والا عالی اب ٹیلی ویژن ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہم کیوں بنتا جا رہا ہے اس لیے وہاں بنتا جا رہا ہے کہ یہ وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے آنکھوں سے جو ہے وہ شخص جو نیوز جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اسی طرح ہم جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اندر جو ہے جو کوئی پلے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی مووی دیکھ رہے ہیں کوئی ڈراما دیکھ رہے ہیں تو جو مختلف انکاروں کی آواز جو ہے ہم سنتے بھی ہیں اور تیسرا اس لیے زیادہ اہم ہے کہ جو جو چیزیں حرکات اور سکنات ٹیلی ویژن کے اندر ہمیں سکرین پر دکھائی دیتی ہیں وہ ہم محسوس بھی کرتے ہیں ایک محسوس کرنا ہوتا ہے اس طرح اگر میں یہاں ٹچ کروں اپنے ہاتھ کو کہ یہاں میں نے جو ایور ٹچ کیا ایک محسوس ہوتا ہے اندر والی جگہ پر یعنی کہ جو آپ کی روح ہے جو آپ کے خیالات ہیں جو آپ کے جذبات ہیں جو آپ کے احساسات ہیں ان کو یعنی کہ جو ہے یہ چیز جو احساس دلاتی ہے ٹیلی ویژن اب احساس دلانا کیا چیز ہوتی ہے بیٹا اب اس کو گھر سے سنو بعد قاتل ہمارے گھر کے اندر تمام گھروں کے اندر جو ہے وہ ہم کوئی جو ہے وہ ڈراما دیکھ رہے ہیں تو اکثر جو ہے وہ ایسا کوئی دکھی سین آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر جو ہے وہ اکثر عورتیں جو ہے وہ رونا شروع کر دیتی ہیں وہ کیوں روتی ہیں آخر وہ کیا چیز ہے جو ہے وہ ان کو رولانے پر مجبور کرتی ہے یعنی کہ ان کے اندر جو اس کے خیالات ہوتے ہیں جو جذبات ہوتے ہیں فنکاروں کو وہ ان کو جو ہے ایک پریکٹیکل شکل دیکھ کر جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں جس سے جو ہے وہ ایک بہت مصر ذریعہ بن گیا ہے ٹیلی ویجن اس کے پوزٹی پہلو بھی ہیں اور نیگٹی پہلو بھی ہیں لیکن اگر ایز سٹوڈنٹ میں اگر آپ کو کہوں تو آپ اس کو قطن جو ہے وہ ٹیلی ویجن کو چھوڑ دیں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کی پڑھائی سے لیٹر ایک وکیل تھا اور ابھی بھی ہے بہت بڑا وکیل اس کے بچوں کا کوئی جو ہے وہ مسئلہ بن گیا ہے تو وہ میرے پاس آیا ایز اسلام اشرا کرنے کے لیے وہ بات مجھے ابھی بھی یاد ہے کہنے لگا سان بھائی میرے گھر کے اندر جو ہے وہ ٹی وی نہیں یا کیبل نہیں میں نے کہا بھائی آپ تو اتنے امیر ہیں تو کیبل آپ نے کیوں نہیں لگائی کہتا ہے میں خود جو ہے وہ فلم گھرہ دیکھنے کا بڑا شکین ہوں کہ میں گاؤں میں رہتا تھا اب میں شہر کے اندر آگئے ہوں لیکن بچوں کی پڑھائی کی خاطر جو ہے میں نے اپنے گھر کے اندر ٹی وی نہیں رکھا حتیٰ کہ میں نے جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے یہ ٹیچ موبائل جو ہے میں نے نہیں رکھا اور ادھر میں یوز کرتا ہوں موبائل اور گھر میں صرف جو ہے وہ بٹن والا جو ہے رکھا اس کو میں یوز کرتا ہوں اگر وہ پڑا لکھا شک جو ہے اس کو اتنا بڑا نقصان جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ بچوں کا اپنی طرف جو ہے وہ راگب کرتا ہے ٹیلی ویزن آج ہم اس کے بارے میں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی گاہے بگاہے لیکچر فیل لمبا ہو جانا ہے دل تو بہت کر رہا ہے کہ اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل آپ کو میں بتاؤں لیکن جو ہے کیونکہ آپ کا ٹائم بھی قیمتی ہے تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالی اب جو ہے وہ لیٹس سٹارٹ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن پیج نمبر آپ چلے جائیں سکسٹی ایٹ کے اوپر اٹھارٹ نمبر پیج پیرا گراف نمبر ایک جس کو ہم پڑھیں گے جی نیوز خبریں کورج کا مطلب ہوتا ہے اہاتہ کرنا تشہیر کرنا اوور ٹیلی ویجن ٹیلی ویجن پر اس ڈیفرنٹ مختلف ہے نیوز پیپر اخبارات کے پڑھنے کے بلکل مختلف ہے میں اگین ٹرانسیشن کرتا ہوں کہ نیوز کورج آور ٹیلی ویجن ٹیلی ویجن کے اوپر جو خبروں کی تشہیر ہوتی ہے وہ اخبارات کے پڑھنے سے بلکل مختلف ہے نیوز پیپر ور پرائمرلی اخبارات تھے ابتدائی اسٹیبلش یعنی کہ قائم ہوا تو کور دا نیوز اور بعد میں دے ایٹ انٹرٹینمنٹ یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے جو اخبارات تھے وہ قائم ہوئے صرف جو ہے وہ نیوز کے لیے بعد میں اس کے اندر جو ہے تفریم وواد بھی جو ہے وہ شامل کر دیا گیا اور اندر ادر سائیڈ دوسری طرف ٹیلی ویژن واز میلی انوینٹڈ برائے راس انوینٹڈ بینے ہوتا ہے اجاد ہوا فار انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ تفریق کے لیے اور اس کے بعد بن گیا ان افیکٹیو نیوز میڈیم اور خبروں کا ایک موسر ذریعہ بن گیا یعنی وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ پہلے جو تھا تفریق کا ذریعہ تھا لیکن بعد میں اب جو ہے یہ انٹرٹینمنٹ کا موسر ذریعہ بن گیا ہے نو ٹیلی ویژن اب ٹیلی ویژن نیوز ہیز بکم پاور فول بن گیا ہے ایک طاقتور ریول مدے مقابل ٹو نیوز پیپر اخبارات کے تو بوت آف دیز میڈیم دونوں جو ہے وہ ذرائے کور دا نیوز ایفیکٹویلی خبروں کا احاطہ کی ہوئے ہیں خبروں کی تشہیر کی ہوئے ہیں ایفیکٹویلی موسر طریقے کے ساتھ دیر آر جس نیکٹ ان کے درمیان دیس نیکٹ ڈیفرنس ان کے درمیان نمائیہ جو ہے وہ فرق ہے ان کے کام کرنے کا یعنی کہ اخبارات اور طرح کام کرتی ہے ٹیلی ویژن اور کام کام کرتا ہے خبروں کو پہچانے کے لیے اب نیچے ہم جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے پیرا گراف نمبر دو کے اندر نیوز پیپر اخبارات یعنی کہ نیوز کا مطلب ہوتا ہے خبریں پیپرز کا مطلب ہوتا ہے کاغذ یعنی کہ وہ کاغذ جس کے اوپر کوئی خبر لکھی ہوتی ہے ڈو نور ریکوائر ضرورت نہیں ہوتی آس ٹو سٹ اٹا پلیس ہمارے لیے کہ ایک جگہ پر بیٹھیں and read the news اور خبریں پڑھیں یعنی کہ اخبارات کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھیں اور خبریں پڑھیں آپ اخبار کو اٹھا کے آپ چھت پر چلے جائیں اخبار کو اٹھا کے آپ پارک میں چلے جائیں بیزی پیپل مصروف لوگ میریڈ دا پیپرز اخبارات پڑھتے ہیں اینی ٹائم آف دا ڈے جن کے کسی بھی وقت جو ہے وہ جو مصروف لوگ ہوتے ہیں وہ اخبار پڑھ لیتے ہیں they may read the news وہ پڑھ سکتے ہیں خبریں that is important جو اہم ہوتی ہیں to them ان کے لیے early in the morning صبح صبح یعنی کہ جو ہے وہ اس کو پڑھنا شروع گیا دیتے ہیں and carry the paper اور لے کر چلے جاتے ہیں پیپر اخبار کو with them اپنے ساتھ to read in the bus اور وین یعنی کہ جو ہے اسے پڑھنے کے لیے بس اور وین میں بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو دودھ راز کا سفر ہوتا ہے نا وہاں بس کے اندر اخبار بیچنے آتے ہیں تو جو news کے یعنی کہ بڑے شکین ہوتے ہیں وہ اخبارات کو پرچیز کرتے ہیں اور اپنا سارا سفر یعنی کہ فیصلہ باس سے لہور جانا یا کراچی جانا ہے وہ دودھ وہ پڑھتے رہتے ہیں اخبار پڑھ کے اپنا وقت وہ نکالتے ہیں ڈے میں آسو چود آپ اس کو چن سکتے ہیں انتخاب کر سکتے ہیں کیا خبریں تو امیٹ اور امیٹ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا نظر انداز کر سکتے ہیں سرٹین اسپیکٹ مختلف پہلوں کو آف دا نیوز خبروں کے دیر دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان جو آپ جو ہے آپ کی دلچسپی کے مطابق نہیں ہیں اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں دے میں آسو چود آپ چن سکتے ہیں نظر انداز کر سکتے ہیں ان خبروں کو جس کے اندر آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یعنی کہ وہاں پیج آگے پلٹ دیں جی میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے آگے میں نے دار یہ پڑھنے ہیں اس طرح یعنی کہ جو ہے ٹیلی ویژن دوسری طرف ریکوائر ایڈس ویور ٹو بی ایڈ سٹین پلیس ٹیلی ویژن دوسری طرف جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے مقصود جگہ ہو اب دیکھیں نا وہ تو ہم پارک میں بھی لے گے چھت پر بھی لے گے خبار کو اب ٹیلی ویژن کو دنیرے اس طرح لے جا سکتے ہیں ایٹ سٹین ٹائم مقصود وقت میں ان آرڈر ٹو واج دیکھنے کے لیے ان لیسن ٹو دا نیوز اور خبریں جو ہے وہ سننے کے لیے اگر آپ مسروف لوگ ہیں مسروف آدمی ہیں دے ویل مس دا نیوز تو آپ خبریں جو ہے وہ مس کر دیں گے ضائع کر دیں گے رہ جائیں گی یہاں رہ جائیں گی جو ہے وہ لفظ استعمال ہوگا دے ویل مس دا نیوز تو آپ کی خبریں رہ جائیں گی مثلا کہ آپ دیکھیں نا ایک گیارہ بجے جو کوئی اہم جو ہے وہ کوئی سیاست دان نے کوئی بیان دینا ہے تو آپ وہاں گیارہ بجے بیٹھتے نہیں ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر تو پھر کیا ہوگا آپ کی خبریں رہ جائیں گی دیکھیں ناوٹ چوز ٹو ریڈ وہ کبھی بھی جو ہے چون نہیں سکتا ٹو ریڈ پڑھنے کے لیے اٹ آن دا موو اور تھرو دا ڈے یعنی کہ وہ پورے دن کے اندر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ انتخاب نہیں کر سکتا خبروں کا ذریعی بات ہے اخبار تو آپ کے پاس ہوگی آپ جب چاہیں پڑھ لیں لیکن وہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ خبریں ہوگی آپ اس کا انتخاب تو نہیں نہ کر سکتے وہ جو انہوں نے جو آپ کی لیلچسپی کے مطابق ہے وہ بھی بولتے جانا ہے جو لیلچسپی کے مطابق نہیں ہے وہ بھی بولتے جانا ہے آپ کو سننا پڑے گا یہاں یہ وہ کہہ رہا ہے دیکھیں ناڈ ایون چوز وچ پیس آف نیوز آپ نہیں چون سکتے جو ہے وہ خبروں کو دیکھیں وچ ٹو سکیپ نہ جو آپ کی خواہش ہو سکیپ کرنے کی ون وے کڑ بی ٹو ریکارڈ ہاں ایک ذریعہ ہے اب دیکھو نا آگے 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 ون وے کڑ بی ٹو ریکارڈ ایک ذریعہ ہے ریکارڈ کرنے کا اینڈ وارچ اٹھ لیٹر اس کو بعد بعد میں دیکھنے کا بٹ دا پوائنٹ ہیر اس دیٹ اٹھ اس ناڈ دا کنوینینٹ کنوینینٹ کا مطلب ہوتا ہے آسان لیکن یہاں یہ بات ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے اب آسان کام کیوں نہیں ہے اگر آپ کے موبائل کے اندر جو ہے انٹرنیٹ پیکج نہیں ہوگا اگر آپ جہاں بیٹھے ہوں گے وائی فائی نہیں ہوگا تو اب کس طرح یعنی کہ جو ہے وہ کسی جو ہے وہ خبروں کو نیوز کو آپ ریکارڈ کر سکیں گے ٹھیک ہے نا کہتا ہے یہ اسان کام نہیں ہے کہ آپ جو ہے ریکارڈ کر کے جو ہے وہ اس کو سن سکیں یہ تو تھا بیٹا آج کا لیسن یعنی کہ آج میں نے پیرا گراب جو ریڈوڈ کرائے ہیں وہ ہے ون ٹو ٹری نیکس انشاءاللہ ویڈیو میں میں آپ کو فور فائی سیکس پیرا گراف جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ یعنی کہ پڑھا ہوں گا اور آپ نے سننا ہے اور انشاءاللہ سنتے سنتے ہی آپ کو یاد ہو جائے اپنی دعاوں میں یاد کی گا السلام علیکم فی امان اللہ